لیمرا نیوز ہم دکھاتے ہیں سچ دیش پردیش کی سچی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے لیمرا نیوز اردو میڈیم گورنمنٹ مدارس کے تمام پرنسپل ہیڈ ماسٹر اساتیزہ اور ان اردو میڈیم گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے تمام طلبہ اور طالبات کا میں منلیس اتحاد المسلمین کے ہیڈکورٹر دارو سلام پر آپ کا خیر مخدم کرتا ہوں اور آپ جانتے ہیں کہ اس سال بھی الحمدللہ منلیس اتحاد المسلمین کی جانب سے تمام گورنمنٹ کے اردو میڈیم مدارس میں پڑھنے والے طلبہ اور طالبات میں ایڈوکیشن کٹ کا انتظام کیا گیا ہے اور آج اس کا ایک پہلا فنکشن ہے اللہ کے فضل و کرم سے پچھلے اٹھارہ سال سے ملیس اتحاد المسلمین کامیابی سے اس ایڈوکیشن کٹ کی سکیم پر عمل کر رہی ہے اور اس کا کرڈٹ جاتا ہے مرہم خائد سالار ملت الہاد سلطان صلاح الدین اویسی صاحب کو کہ میرے خائد نے اسکیم کا آغاز کیا اور ہم نے اس کا نام سالار ملت کی اسکیم سے اسکیم کا شروعات کی تھی آپ جانتے ہیں کہ علم کے تعلق سے بہت سی باتیں ہم کو ہمارا دین اسلام سکاتا ہے مجھے یہاں پر شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ فرمان یاد آرہا ہے کہ شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ فرمایا کہ علم مال سے بہتر ہے اور امر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ علم انبیاء کی وراثت ہے اور مال فیرون کی وراثت ہے علم باٹنے سے بڑھتا ہے اور مال باٹنے سے کم ہوتا ہے تو میں آپ تمام طلبہ اور طالبات سے یہ گزارش کرتا ہوں یہ آپ سے امید رکھتا ہوں کہ آپ لوگ اپنے علم کو جاری رکھیں گے آپ لوگ اپنے سکول کی تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی جونئر کالیج کو مکمل کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگ کسی پروفیشنل کورس میں جائیں گے یا پھر آپ اپنے ڈگری کی تعلیم کو مکمل کریں گے میں خاص طور سے یہ اپیل کروں گا ہمارے بیٹیوں سے اور ان بیٹیوں کے ماں باپ سے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو ان کی تعلیم ترک نہ کروائیں ہائی سکول کی تعلیم میٹرکولیشن اس اسی کی تعلیم مکمل ہونے کے بعد وہ ان کو جونئر کالیج میں ایڈمیشن کروائیں اور اس کے بعد ان کی جو خواہش ہے ان کو جس چیز میں شوق ہے اس کے لحاظ سے ان کو تعلیم انٹر کے بعد بھی ان کی جاری رکھائی ہے میرے عزیز دوستو بزرگو اور ان گورنمنٹ سکول میں پڑھنے والے طربہ اور طالبات علم کی بہت بڑی اہمیت ہے یہاں پر مجھے شاہ فقی الدین رحمت اللہ علیہ کا واقعہ آدارہ ہے حضرت شاہ فقی الدین رحمت اللہ علیہ علم حاصل کرنا چاہتے تھے نیشہ پور میں رہتے تھے تو ان سے کہا گیا کہ اگر تم کو علم حاصل کرنا ہے تو تم بغداد کو جاؤ وہاں پر جا کر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے مدرسے میں ایڈمیشن لے لو تو شاہ فقی الدین رحمت اللہ علیہ کشتی میں اس زمانے میں کشتی میں گئے اور سمندر میں توفان آیا اتنا تیز توفان آیا کہ اس کا راستہ تبدیل ہو گیا اور کسی اور مخام پر یہ کشتی پہنچی وہاں پر پہنچنے کے بعد معلوم ہوا شاہ فقی الدین رحمت اللہ علیہ کو کہ ابھی بغداد پہنچنے کے لیے ایک مہینے کا زمینی سفر کرنا پڑے گا ان کے پاس پیسے بھی نہیں تھے بہرحال بڑی مسیبت اور مسائب کو اٹھا کرو جب بغداد پہنچے شاہ فقی الدین رحمت اللہ علیہ تو ان کو معلوم ہوا کہ بغداد میں اس وقت کے بادشان حکمران نے امام احمد بن حنبل کے مدرسے کو بند کر دیا اور ان کو اپنے گھر پہ نظر بند کر دیا وہ بڑے پریشان ہوئے کہ میں اتنی دور سے تکالیف سہ کر سفر کیا ہوں اور بغداد پہنچنے پر امام احمد بن حنبل کا مدرسہ بند ہو گیا تو لوگوں سے پوچھا کہ مجھے ذرا راستہ بتا دو تو لوگوں میں در تھا بادشان کا انہوں نے کہا کہ نہیں امام احمد بن حنبل کو نظر بن کر دیا گیا ہے تو ان سے کہا کہ کم سے کم انگلی سے اشارہ کر کے بتا دو کہ یہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا گھر ہے تو ایک شخص نے کہا کہ وہ بھی میں نہیں کر سکتا میں تم کو لے کر جاؤں گا اور اپنے آنکھ کے اشارے سے بتا دوں گا کہ یہ گھر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا ہے خیر اس شخص ان کو لے کر گیا اور لے کر جانے کے بعد شاہ فقی الدین کو وہ گھر بتایا تو امام وہ شاہ فقی الدین کہتی ہیں کہ انہوں نے یہ تیع کیا کہ مجھے امام احمد بن حنبل سے علم سیکھنا ہے تو انہوں نے کیا کیا اپنی پگڑی اتاری بال لمبے تھے اپنے ذلفیں تھی اس کو کھولا اپنے کپڑے پھار لیے اور ایک کاسا اٹھا لیا اور اپنے آپ کو ایک بھیکاری بن کر پورے بغداد میں پھرتے تھے اور اسی طرح جب امام احمد بن حنبل کے گھر کے خریب پہنچے تو وہاں پر بادشاہ کے متعین سپاہیوں سے کہا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے دو سپاہیوں نے کچھ دے دیا ویسے ہی امام احمد بن حنبل کے گھر کے خریب گئے اور پکار کر کہا کہ اللہ کے نام پر کچھ دے دو تو امام احمد بن حنبل اپنے گھر کے دروازے پر جب اس فقیر کو دیکھے باہر نکلے اپنا نورانی چہرہ شافقی الدین نے جب امام احمد بن حنبل کے نورانی چہرے کو دیکھا اور جب امام احمد بن حنبل اس کے پیسے کو دال رہے تھے اس کے کاسا میں تو شافقی الدین رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اے امام احمد بن حنبل مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی علم کا صدقات آ کرو میں علم سیکھنے آپ کے پاس سے نشا پور میں آیا ہوں مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف بیان کر دیجئے تو امام احمد بن حنبل نے ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف سکھائی اور پھر پوچھا پھر کیسا سکھو گے تو انہیں کہا کہ امام احمد بن حنبل میں روز بھکاری بن کر آپ کے گھر پہ آؤں گا اور کہوں گا کہ اللہ کے نام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی خیرات مجھے دے دو ایک سال تک شاہ فقی الدین رحمت اللہ علیہ بھکاری بن کر امام احمد بن حنبل کے گھر پہ جاتے اور بولتے کہ اللہ کے نام پہ کچھ دے دو اور امام احمد بن حنبل ان کو ایک سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سکاتے رہے پھر بعد میں وقت تبدیل ہوا بادشاہ مر گیا جو نیا بادشاہ آیا اس نے امام احمد بن حنبل کو رہا کیا ان کو کہا کہ اپنا مدرسہ کھولیے اور تمام کو تعلیم دیجئے تو جب مدرسہ کھلا بغداد میں اور وہاں پر لوگ جمع ہوئے تو سب لوگ وہاں پر جمع ہونے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ امام احمد بن حنبل فرما رہے تھے کہ میں سب کو علم دوں گا مگر جب یہ شاہ فقی الدین رحمت اللہ علیہ وہاں پر گئے تو انہیں کہا کہ میں سب کو علم سکا سکوں گا مگر میرے اندر جو فیض تھا میں نے شاہ فقی الدین کو دے دیا تو اس لئے علم کو حاصل کرنا ہم تمام کیلئے بہت ضروری ہے یقیناً اس راستے میں مسائب اور مشکلات آئیں گے میں آپ کو یہ چیزیں اس لئے بول رہا ہوں تاکہ آپ اپنے حوصلوں کو بلند رکھیں اور علم کو جب آپ حاصل کر رہے ہیں اللہ سے دعا کرتے رہے کہ اللہ اگر میں اس علم کی طاقت کے ذریعے اس کے ذریعے میں غریبوں کو مظلموں کو اس سے فائدہ اس سے ملے گا میں تیری راہ میں خدمت کروں گا یا کروں گی تو اپنی نیت میں اخلاص رکھئے اور میں یہاں پر ہماری بیٹیاں موجود ہیں میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹری کون قائم کیے پوری دنیا میں آکسورڈ کیمبریج ہارورڈ ییل یہ بڑے بڑے نام ہم سنتے ہیں دنیا میں سب سے پہلی یونیورسٹری کس نے قائم کی اور یونیورسٹری قائم کر کے ڈگری کس نے دی یہ گورو انگریزوں نے نہیں کیا یورپینز نے نہیں کیا امریکنز نے نہیں کیا بلکہ دنیا میں سب سے پہلے یونیورسٹری بنانے والی کا نام فاطیمہ الفطری تھا لڑکی تھی مراکو میں فاطمہ الفطری ان کا نام تھا ایڈ ففٹی نائن ایڈی میں اس وقت مورخ لکھتا ہے کہ فاطمہ الفطری کے والد بڑے دولت مند تھے تو انہوں نے اپنے والد کی دولت سے یونیسٹری کا خیام کیا ایک مدرسہ خیام کیا اور خود پڑھی اور لوگوں کو پڑھائے اور اس کے بعد ڈگری دینا شروع کری تو جب وہ مدرسہ یونیسٹری کھولی تو ان کے والد کا انتخال ہو گیا ان کے بھائے کا انتخال ہو گیا مگر اللہ کی اولیہ فاطمہ الفطری اپنے اس مشن میں جاری رہی اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی حیرت بھی ہوگی کہ فاطمہ الفطری کے اس دنیا کی پہلی یونیسٹری سے کون پڑھ کر نکلا جس کو دنیا ابن خلدوم کے نام سے یاد رکھتی ہے وہ مورخ جس کا نام حسن الوزان یہ بڑا ہسٹورین تھا آئیے وہاں سے پڑھ کے نکلے تو اس لیے میری بیٹیو یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ بھی جب علم حاصل کریں گی تو آپ علم کو پھیلاؤ علم کو باٹو اور یاد رکھو اگر آپ تعلیم یافتہ ہوں گے تو نہ صرف آپ اپنے گھر میں جہالت کو ختم کریں گے آپ ایک نور علم کے طور پر اپنے گھر میں لائیں گے موسیقی موسیقی